دس نیوز اس پانسرڈ بائی ہیرہ بینکٹ ہال فولی ائر کنڈیشنر ایڈ سید علی چبوترا نیر شاغ آس ہوتل آپ سب کا استقبال اے ایٹین تلنگانہ نیوز پر سپریم کورٹ سے لائرز کا ایک خافلہ تری پورا میں ہو رہے مسلمانوں کے خلاف ظلم کے تعلق سے مہینہ وہ جائزہ کرنے گئے اور اس کی وجہ معلوم کیے تو پتا چلا کہ یہ تمام ہنگامے اور ظلم فساد بی جی پی یعنی بھارتی اجنتہ پارٹی اور وی ہیچ پی یعنی وشوہ ہندو پریشد ساتھی سٹیٹ سپانسر کی جانب سے کیا جا رہا ہے اور تیروپورا مائنورٹیز پر حملی کیے جا رہے ہیں دیکھیں یہ ریپورٹ ہر اہم خبر سے باخبرینے اے ایٹین تلنگانہ نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں ویورپورٹ اے ایٹین تلنگانہ نیوز سپین کورٹ کی لائز کی ٹیم ابھی تریپورا آئی ہے اور ہم لوگوں نے یہاں پہ نور تریپورا ساؤ تریپورا پانی ساغر روہ بزار اور کئی مزدیتوں میں وزیٹ کیا ہے جہاں پہ آگ جینے کی گھڑنائیں ہوئی ہیں اور ہماری انیشل ریپورٹ میں ہمیں یہ پتہ پڑھا ہے وشوہ ہندو پریشد اور بجی پی کی ریلی یہاں پہ تھی اور قریب دس ہزار لوگ ریلی گروپ میں یہاں آئے تھے اور انہوں نے مزدیتوں کو نقصان پہنچایا اور دکانوں میں لوٹ پارٹ کری ہے اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ مجھے لگتا ہے کہ سٹیٹ سپانسرڈ ریلی تھی جس نے یہ مائنریٹی کو نشانہ منا کے ان کی اوپر یہ اٹیک کیا ہے ہمارے ساتھ لوئیس کے ٹیم میں ایڈوکیٹ امیش شریباستاف جی بھی ہیں ایڈوکیٹ مکیش ہیں ایڈوکیٹ انسار ساہم ہیں یہ ہم لوگ سب لوگ دلی سے آئے ہیں اور ہم کل اب دلی واپس جا کے پرسو پھر وہاں پر ایک ڈیٹیل پریس پانسنز کریں گے لیکن یہ ایک انیشل ویڈیو آپ لوگوں کی کیوریسٹی کے لیے میں جاری کر رہا ہوں کہ یہ سٹیٹ انسپانسرڈ مجھے لگتا ہے کہ ٹیرینزم کی گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے یہاں پہ اور جس طریقے سے آگ لگائے گئی ہے اور جس طرح سے پولیس کی موجودگی ہے وہاں پہ وہ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ سرکار کا کہیں نہ کہیں اس ریلی کو اور وشو ہندو پریشت کو سمجھ بہت کار تھوڑا بتا دیجے پھر سے یہاں سے آیا چمٹلہ موچھی تورپور کیا چمٹلہ سے آیا آیا سیدھا یہاں گوسا یہاں تک یہاں گوسنے کی بات ہم لوگ یہاں کھڑا پہ ہم لوگ کو دیکھ کے یہ پیس اپس چلا گیا اپس زیادہ تائم پہ پورا آگوگ لگا دیا پھر یہاں تین چار گر پورا تورپور دیا کتنے لوگ تھے بیڑے کتنی آئی تھی وہاں سے ادھر کم سے کم دس ہزار دس ہزار کچھ لیے تھے ہاتھ میں نارے کیا لگا رہا تھے بتا دیجے نا محمد کا بیٹا محمد کا باپ کا نام بیسی ایسا نارہ لگے آپ لوگ نے پولیس میں کمنٹ کری اس چیز کی پولیس ساتھ میں تھی ان کے کے نہیں تھی ادھر کڑا ہے ادھر کھڑی ہے تو اسے ناں سے ایسا 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 ناں سے باقی میں جوڑنا یہ چاہوں گا کہ یہاں پر دیکھ جو سب سے سٹرائکنگ بات مجھے لگی کہ جب وکٹم سم مل رہے تھے دنوں نے بتایا کہ میں نے پوچھا کہ آپ کب سے یہاں پہ ہیں بانگلہ دیش کتنی دور ہے یہاں سے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ بلکل بانگلہ دیش کا بورڈر ہے پندر سے بیس کلومیٹر ہے بانگلہ دیش یہاں سے تو پھر وہ بتانے لگے کہ ان کے کچھ لیٹی بانگلہ دیش میں بھی ہے اور وہ بتا رہا تھے کہ یہاں پہ مسلم پاپولیشن میزورٹی میں تھی اور پھر یہاں سے لوگ ادھر چلے گئے تو پھر انہوں نے بہت کینڈیڈلی بتایا مجھے کہ اور دیکھئے جو یہاں سے بانگلہ دیش گئے ان کو کچھ بیماری ہو گئی کچھ ہو گیا وہ نہیں رہے لیکن اللہ کی دعا سے ہم یہاں پہ ہیں اور سلامت ہے تو ہمیں یہ لگا کہ کتنا چیرش کرتے ہیں وہ لوگ ہندوستان کی نیشنلیٹی کو اور ان کے ساتھ اگر کوئی بھید بھا ہو تو ہمیں سوچنا چاہتے ہیں چہرے ہائیدرباد کا نظامی سائقہ وجہ نگر کالینی میں فلک ملٹی کوئیزین ریسٹورنٹ جہاں ہر خسم کا پکوان موجود ہے آپ کی خدمت کے لیے ہائیدربادی زافرانی بریانی پوٹلی کی مسالے کے ساتھ نہری پائے سی فوڈز موٹن کی کئی سارے آئیٹمز چکن میں پچھیتر خسم کے آئیٹمز چکن بریانی ہلدی مٹن بریانی ہنڈی اور دیگر لذیز دشز دستیاب ہے ایرانی چائی جو ایک بار پیے تو بار بار پینے کا دل کرے یہاں ایسی ڈائننگ ہال کی سہلت ہے ساتھی الگ سے فیملی سیکشن کی سہلت بھی دستیاب ہے بینکٹ ہال بھی ایویلیبل ہے دو سو سے تین سو میمبرز کے لیے بکنگ کی جا سکتی ہے مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 929-012-7152 یا 901-0085141 پر ہمارے پاس آن لائن آرڈر بھی ایویلیبل ہے سوگی زومیٹو پر بھی ہم موجود ہیں فلک ریسٹورین کے پروپرائٹر سید فسی اللہ حسینی فلک ریسٹورین اور بانک کے ٹھول مغلائی تندوری چائنیز چکن بریانی ایرانی چائی ایڈریس اپوزیت یونین بانک آسف نگر